اور چونکہ میری بیوی ہندو ہیں میں مسلمان ہوں نہ میں مذہبی ہوں نہ وہ اور ہمارے بچوں کو ہر مذہب کے بارے میں بتایا گیا ہے انہیں یہ نہیں بتایا گیا کہ تم اس مذہب کے ہو اب یہ کبھی کہیں پر بلیف تھا میرا کہ یہ فرق جو ہیں یہ دھیرے دھیرے مٹ جائیں گے مجھے یقین تھا کہ ایک ہندو عورت سے شادی کرنا ایک ہیلتھی پریسیڈنٹ ہے میں اسے کفر نہیں مانتا میری والدہ نے بھی مجھ سے پوچھا جب ہماری شادی ہونے والی تھی کہ کیا تم رتنا سے ایمان لاؤ گے میں نے کہا آپ مذہب بدلنے کی بات کر رہی ہیں میں نہیں اس کا مذہب بدلوں گا تو انہوں نے کہا ہاں صحیح ہے مذہب کیسے بدلا جا سکتا ہے اب میری امی جو بنا پڑھی لکھی تھی ایک بہت ہی اوٹھوڈاکس رسم کے گھر میں ان کی تربیت ہوئی تھی پانچوں وقت کی نمازی تھی زندگی بھر انہوں نے پورے روزے رکھے حج بھی کیا سب کچھ لیکن انہوں نے تک یہ کہا کہ جو باتیں تمہیں بچپن میں سکھائی گئیں انہیں بدل کیسے سکتے ہیں مذہب بدلنا بالکل ٹھیک نہیں ہے اچھا سوال ہے کہ اگر ایک مسلمان لڑکا ہندو لڑکی سے شادی کرتا ہے تو کیا وہ مسلمان لڑکا ہندو کے گھر میں جا کے نماز پڑھ سکتا ہے اور کیا وہ لڑکی مسلمان کے گھر میں پوجا کر سکتی گئے سب سے پہلے کچھ شرائط ہے ہر چیز کے آپ اگر گاڑی رکھیں گے اور گاڑی کا ایک پہیاں رکھیں گے سائیکل کا ایک پہیاں رکھیں گے ٹریکٹر کا تو گاڑی چلیں گی کیا یا چاروں سائیکل کر دو یا چاروں ٹریکٹر کر دو اسے لئے قرآن کی آیت میں سورہ بخرا کی سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو اکیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ مشرقہ سے شادی نہیں کر سکتے جب تک وہ ایمان نہ لائے مطلب جو گہر مسلم ہیں اور شر کر رہی ہے اس سے آپ شادی نہیں کر سکتے جب تک وہ ایمان نہ لائے اور ایک ایمان لانے والی عورت چاہے کتنی بھی بسورت ہو وہ ایک مشرقہ سے بہتر ہے اور آگے آیت کہتی ہے کہ لڑکیاں مشرق لڑکے سے شادی نہیں کر سکتی جب تک وہ ایمان نہ لائے ایک مومن آدمی چاہے کتنا بھی بسورت ہو وہ بہتر ہے بنید بجو شر کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں لکھا ہے کہ اگر آپ خدا کے علاوہ کسی کو اور پوچھتے ہیں کسی اور کی عبادت کرتے ہیں یہ سب سے بڑا گناہ ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نصہ میں سورہ نمبر چار آیت نمبر پوٹی ایٹ میں اور سورہ نصہ سورہ نمبر چار آیت نمبر اکسو سولہ میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر چاہے تو کوئی بھی گناہ کو ماف کر سکتا ہے لیکن شرق کو کبھی نہیں ماف کریں گا اگر ایک انسان مشرق جیسا مر گیا تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اسے ماف نہیں کر سکتا جس نے ہمیں زندگی دی اگر ہم اس کو غالی دیں گے اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں گے یہ شرق ہوا تو اسی لئے اسلام میں عزازت نہیں ہے کہ ایک مسلم لڑکا ہے لڑکی کوئی مشرق لڑکا ہے لڑکی اسے شادی کرے اسے عزازت نہیں ہے جہاں تک کہ سوالیں کہ عام مسلمان ہندو گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے اگر اس کے سامنے کوئی مورتی نہیں ہے تو وہ نماز کہاں بھی پڑھ سکتا ہے اگر جگہ صاف ہے اسی لئے شادی کے لئے شرط ہے کہ دونوں کا ایمان ہو اور اگر آپ ہندو مذہب پڑھیں گے تو ہندو مذہبی کتاب میں بھی یہ لکھا ہے جو میں نے پہلے پیش کیا پہلا جو سوال تھا بھائی صاحب کا ہم نے کہا کہ ہندو مذہب میں بھی یہ لکھا ہے نہ تس سبتی ماستی اُس اشور اُس بھگوان اُس خدا کار نہیں کوئی مورتی نہیں کوئی فوٹیگرائف نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی پوٹریٹ نہیں کوئی آئیڈل نہیں کوئی سٹیچو نہیں اگر یہ مان لے کہ کمس کم جو یقصہ ہے ہندو اور اسلام کے مذہبی کتاب میں کمس کم اس کے اوپر عمل کرے تو اکثر ہمارے مشکلات دور ہو جائیں جو یقصہ نہیں ہے اس کو گھر ڈسکس کر سکتے اور اگر آپ تحقیق کرتے ہیں تحقیق کرتے ہیں ہندو مذہب کی کتاب پڑھتے ہیں اور اسلام مذہب کی کتاب پڑھتے ہیں دونوں میں لکھا ہے خدا ایک ہے دونوں میں لکھا ہے کہ خدا کا کوئی غد نہیں ہے دونوں میں لکھا ہے کہ خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا چاہے دونوں میں لکھا ہے کہ آخری بیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے دونوں میں لکھا ہے کہ اجھ شراب نہیں پینا چاہیے میں حوالہ دیتا ہوں اور میں تقریر ایک دیا ہوں سمیلائیٹی بیٹوین اسلام اور ہندوئزم اسلام اور ہندوئزم میں اخثانیت دونوں کتاب میں آپ اگر پڑھیں گے قرآن مجید میں سورہ مہدہ سورہ پانچ آیت نمبر نبے میں لکھا ہے کہ شراب پینہ حرام ہے اب منوسمیتی چیپٹر نمبر نائن ورس نمبر 225 پڑھیں گے اس میں لکھا ہے شراب پینہ حرام ہے قرآن میں لکھے سورہ مہدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر تین سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر 173 سورہ آنام سورہ نمبر چھے آیت نمبر 145 اور سورہ نہیل چپٹر سکسٹین و سندرین فپٹین میں کیا آپ کے لئے حرام ہے مراوہ گوش خون سور کا گوش اور وہ خانہ جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہے آپ اگر ہندو مذہبی کتاب پڑھیں گے اس میں بھی لکھا ہے کہ سور کا گوش کھانا حرام ہے اگر آپ تحقیق کریں یہ کافی اکثانیت ہے اسلام مذہبی کتاب میں لکھا ہے قرآن میں سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 33 اور 31 کے اندر ہجاب کے بارے میں عورت کو الحمدللہ ہجاب میں ہونا چاہے سر سے ڈکا ہونا چاہیے اس کا جسم آپ اگر ہندو مذہب کتاب پڑھیں گے رگویز بک نمبر 8 میں لکھا ہے اور رگویز بک نمبر 10 میں بھی لکھا ہوا ہے کہ عورت کو اپنے سرک کے پلوں کو دالنا چاہے چہرے پہ اور اسلام مذہب میں جو مذہبی کتاب میں لکھا ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ مذہب کے ٹھیکے دار یہ چیز کا ذکر ہی نہیں کرتے کیوں اسی لئے میں حوالے دیتا ہوں میں کوئی آلیب نہیں ہوں میں کوئی بندت نہیں ہوں میں اپنے آپ کو طالبِ علم کہتا ہوں لیکن میں ہمیشہ حوالہ دیتا ہوں تو کسی کو بھی شک ہے کسی کو بھی شبہ ہے تو گھر پہ جا کے چک کر سکتا ہے یا انٹرنیٹ پہ جائیے اب ٹائپ کرو ویڈ بھی انٹرنیٹ کے اوپر ہے قرآن بھی انٹرنیٹ کے اوپر ہے ٹائپ کرو ریفریل ٹائپ کرو آپ کا حوالہ مل جائے گا